بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک آدم میں یہاں پر بھی جاری نہیں ہو سکتا یہاں پر بھی جاری نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر جاری ہے اور یہاں پر جاری ہے یہ دونوں ایک ہی ہے مثلا وہ واو ساکن جس سے پہلے حرب کیا مقصور مقصور کسرا اس پر تو اس واو کو یہاں سے بدل دیں گے یہاں سے بدل دیں گے اور یہ کیا ہے یہ بابی افعال ہے بابی افعال کے فاکر میں میں یہاں ہے واو ہے اور اسے مقصور ہے بابی افعال کے علف جو ہے یہ مقصور ہے تو اس یہاں کو واو کو ہم نے یہاں سے بدل دیا کس کی وجہ سے یا کی یعنی کسری کی مناسبت کی وجہ سے تو او قدا یہ ماضی معلوم کا سیغہ ہے او قدا او قدا او قدو اور یو قدو مزارے معلوم کا سیغہ ہے اور او قدو مزارے معلوم ہے اور مو قدو یہ اس میں فاعل ہے اور او قدا یہ ماضی مجہول ہے اور یہ مزارے مجہول ہے اور اقاد یہ مصدر مجہول ہے اور یہ اس میں مفعول ہے اور امر او قد یہ امر کا سیغہ ہے اور لا توقد یہ نہیں کا سیغہ ہے اس کو بنایا ہے مزارے سے یو قدو توقدو سے بنایا ہے توقدو تو امر کا سیغہ توقدو سے بنایا ہے تو اس کے جگہ پر حمزہ یہ امر کے لئے او قد او قدا یعنی او قد یہاں پر یہ یہ تو ہے صرفی صغیر کا گردان لیکن یہ اس کے علاوہ اس اقاد کے علاوہ یہ میزان اور میوزان والا قائدہ ہے اور اقاد اور اقاد والا قائدہ ہے یہ اصل میں ہے وقدا سے ہے اور جب بابی فعال میں آ گیا تو اس میں آنف آ گیا تو وقدا والاوقدو اور بابی فعال میں اس میں او قاد بن گیا او قاد او قاد لیکن واو جو ہے اسی مقبل کسرا ہے اور یہ ساکن ہے مشدد نہیں ہے تو اس واو کو یاسی بدل ہے تو بن گیا او قاد اسی طرح و جبا وزحہ وقفہ اور وصلا یہ اصل میں یہ بھی یہی قائدہ اس میں کہ او سوال ہے او قاف ہے او ضح یعنی یہ جب بابی فعال میں آ گیا تو او جاب او ضح او قاف اور او سوال اس طرح بن گیا تو واو ساکن ہے اور مقبل کسرا ہے مقبل کسرا ہے تو اس واو کو یاسی بدل ہے تو او سال بن گیا او قاف او قاف بن گیا اور او ضح اضح بن گیا اور او جاب او جاب بن گیا تو یہ ہے یہ قائدہ قائدہ نمبر تین کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے مقبل کسرا ہو تو اس واو کو یاسی بدلنا واو کو یاسی بدل دیں گے مثلا میو زان میو زان کو بدل دیں گے کس کے طرف میو میو زان تو اس واو کو یاسی بدل دیا تو بن گیا می زان اور اسی طرح او جاب کو واو کو یاسی بدل دیا ای جاب بن گیا اس واو کو بھی یاسی بدل دیا تو ای زہ بن گیا اس واو کو بھی یاسی بدل دیا تو ای قاف بن گیا اور اس واو کو بھی یاسی بدل دیا تو ای سال بن گیا تو یہ ہے سرف سغیر اور اس میں یہ قائدہ نمبر تین اور اس کے لئے یہ مسادر بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ بھی اسی طرح ہے وہاو کو ہم نے بدل دیا ہے یا سے تو یہ ہے سرف سغیر اوقات یوقدوں کے اور قائدہ نمبر تین کا اجرہ کی اجرہ ہے اس میں اور اس کے لئے میں نے آپ کو یہ چار مزید مسادر بھی لکھے دیا اور اس میں جو تعلیل ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلی سبق کے لئے اجرہ چاہتے ہیں اللہ حافظ